اسلام علیکم ورڈی ون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے سوست ہوں گے خوش ہوں گے چہرے پر داگ دبے نظر آئیں جھائیاں ہو یا پھر دوچہ دھوک دھول اور پردوشن کے چلتے بے جان ہو گئی ہو رسوئی میں ان سبھی دکتوں کو دور کرنے کے نسخیں موجود ہیں تو آئیے جانتے ہیں اور بتائیں گے کچھ خاص ہیلتھ ٹپس بھی تو چلیں کیلہ اور آٹو میل جیسے چہرے کے نکھار دیتا ہے یہ اسکرب اسکرب کو بنانے کے لیے ایک چمچ پسے اوٹ میل میں آدھے کیلے کو مسل کر ڈالیں انگلیوں میں لے کر اسے چہرے پر ملیں اور پھر دھوکر ہٹا لیں اگر چاہیں تو اسے پندرہ منٹ چہرے پر فیس ماسک کی طرح بھی رکھ سکتے ہیں کافی اسکرب داگ دھبے ہٹانے میں کافی اسکرب کا اچھا اثر دیتا ہے اسکرب کو بنانے کے لیے دو چمچ کافی میں ایک چمچ الیو آئل یا پھر ناریل کا تیل ملالیں اس پیسٹ کو اچھے سے مکس کر کر چہرے پر سکرب کرنے کے لیے استعمال کریں اسے فیس ماسک کی طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اسے چہرے پر اچھا نکھار آتا ہے پپیتا اور شہد چھائیوں کو اثر دار اسکرب کا ہفتے میں ایک بار استعمال کیا جا سکتا ہے ایک چمچ شہد میں دو چمچ پپیتا ملائیں اس پیسٹ کو مکس کریں اور چہرے پر مل کر چھوڑا لیں اسے فیس پیک کی طرح لگا کر رکھنے پر ہی فائدہ ملتا ہے پپیتا اسکن کے لیے بہت اچھا مانا بھی جاتا ہے حلدی اور بیسن اسکن کو ایکسفلورٹ کرنے میں اس اسکرب کے فائدے بھی نظر آتے ہیں اسکرب بنانے کے لیے ایک چمچ بیسن میں آدھا چمچ دہی اور چٹکی بھر کر حلدی ملالیں چہرے پر اس اسکرب کو لگا کر ملیں اور پھر دھو کر چھوڑا لیں چہرے سے جھائیاں کم کرنے میں یہ اسکرب کارگر ہوتا ہے چینی اور شہد ڈیڈ اسکن سیلز اور داگ دھبوں کو ہٹانے کے لیے شہد اور چینی کے اس اسکرب کو بنائیں شہد میں انٹی ویکٹیریل گوڑ دھبے کم کرنے میں اثر دار ہوتے ہیں دو چمچ چینی میں ایک چمچ شہد ملائیں اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں ملیں اور پھر دھو کر ہٹا لیں تو چلیے اب جانتے ہیں کچھ بہت کام کے ٹپس جو ہماری روزوارہ کی زندگی میں بہت زیادہ کام آتے ہیں شری کو ہائیڈریٹ بنائے رکھنے کے لیے تربوز سب سے اچھا ہوتا ہے اس میں پانی کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے جو آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے میں مدد کرتا ہے یہ برٹ پریشر کو بھی نیمت کرتا ہے یہ پوسٹ ورک آؤٹ ڈرنک بھوجن پچانے میں بھی مددگار ہے اس میں وٹیمین اے بی سی اور پریشر کو بھی نیمت کرتا ہے یہ پوسٹ ورک آؤٹ ڈرنک بھوجن میں پچانے کی بھی مدد کی شمطہ رکھتا ہے تربوز ہمارے لیے بہت فائد مند ہوتا ہے خاص طور پر جب گرمی آتی ہیں تو ہم اکثر دھوپ میں نکلتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بوڈی کے اندر پانی کم ہو جاتا ہے تو تربوز اس کو بہت اچھا ایک اپائے ہے تو ہمیں تربوز ضرور کھانا چاہیے ناخونوں کو کاڑنے سے پہلے ہلکے گنگنے پانی میں نمک ڈال کر ہاتھوں کو بھگو کر رکھیں شد دیسی گھی تو اس میں ایک چم مچھ کڈنی اسٹون کی سمسیا سے گرسیت لوگوں کو مکھانے کا سیون نہیں کرنا چاہیے دراصل مکھانے میں کلشیم بھرپور ماترہ میں موجود ہوتا ہے اس کے ادھک سیون سے اسٹون کا آکار بڑھ سکتا ہے خاسی اور گلے کی خراش سے پریشان ہیں تو تھوڑی سی ہلدی کو ہلکی آنچ پر بھون لیں اور اسے گنگنے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اس سے کافی جلدی آرام ملتا ہے دو لونگ کو کچھ دیر دات کے نیچے دبا کر رکھنے سے خاسی میں آرام ملتا ہے اس ویڈیو میں بتائی گئی جانکاری ایک ساماننے کارے کے لیے ہے تو دوستو دھیان سے اپنائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور آپ کو میری ویڈیو اور میری بتائی گئی جانکاری کیسی لگی مجھے کامیٹ باکس میں آپ ضرور بتانا اور ایسی ہی جانکاری اور ٹپس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا اور ہاں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بھی بلکل نہ بھولیے گا اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو پرنس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ کے پاس آئے اور اسی طرح مجھے اپنا پیار دیتے رہیے گا اور میرا ساتھ بنے رہیے گا پہلے ہم آپ کے نئی ہر دن کچھ نیو ٹپس لاتے ہیں تاکہ آپ ہمیشہ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور سوست رہیں ہم ہر دن آپ کو صحت بنانے کے کچھ ٹپس دیتے ہیں ان کو فالو کریے اور سوست رہیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایک ہیلتھی لائف گزاریے ہماری محنت آپ کا سوست اس ویڈیو میں بتائی گئی اس طرح کی کسی بھی اپچار دوا ڈائٹ پر عمل کرنے سے پہلے آپ کسی ڈاکٹر کی صلحہ ضرور لیجئے گا ہمارا ادیش آپ کو جانکاری مہیا کرانا ہے تو ہماری دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی پلیس ہمیں کرمنٹ باکس میں بتانا بلکل بھی نہ بھولیے گا دیجئے مجھے اجازت ملیں گے پھر اسی طرح کی کسی ویڈیو میں بہت جل اور ہمارے ویڈیو کو اسی طرح اپنا پیار دیتے رہیے گا اور اسے شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اپنی دعاوں میں بھی ہمیں یاد رکھیے گا ہماری دعاوں میں آپ لوگ ہمیشہ شامل ہیں stay connected اور ہمارے چینل کو اسی طرح اپنا سپورٹ دیتے رہیے گا آپ کے سپورٹ کی ہمیں سخت ضرورت ہے تو دیجئے اجازت ملیں گے بہت جل اسی طرح کی کسی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی